سلام علیکم پیر حضور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اسلام تی والی لمبی افعال پاکستان سے نہیں آئے گئی میں پاکستان سے دو ازار گیارہ میں آیا تھا تو میں پھر ہرڈس ویل میں رہتا تھا تین چار سال اس کے بعد میں لندن آگیا کلاس کے پہلی لگتی ہے مجھے پیر حضور میں پچھلے سال بھی کلاس پہ آیا تھا لیکن پیچھے پٹھا ہوا تھا موقع نہیں ملتا آج نے فائدہ اٹھو پورا پیر حضور یہ اسی حوالے سے میں پچھلے دنوں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے تو وہ ٹویٹ جو جس نے ٹویٹ کی تھی انہوں نے تو اس رنگ میں ٹویٹ کی تھی کہ آج برسی منائی جا رہی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی لیکن اس کے نیچے جو پوسٹ جو ری ٹویٹس ہو رہی تھی یا جو کومنٹس ہو رہے تھے اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ملہ جو ہے جو سب سے بہتری ملہ وہی ہے جس کے پاس گالیوں کے جو ہے نا وہ ہے تو وہ نفرت ان کی وہاں پہ بظاہر نظر آ رہی تھی اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ایک سچا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتا تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان جیسے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بظاہر وہ صلات و سوم کے پابند اور پرحیزگار اور بہت اپنے آپ کو خدا کا محبت کرنے والا مانتے ہیں تو یہ کیسے مناسب ہے یا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو خدا کی محبت کرتا ہے وہ اس کے مخلوق کے ساتھ اتنا نفرت اور ایسے مطلق سلوک کرنے کی وہ خواہش رکھتا ہے یہ کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا تھا نا اس لئے اس نے لکھ دیا قرآن کریم فویلوں لے المسلیم کہ لعنت ہے پھٹکار ہے ان کی مار ہے ان نمازیوں پر نمازیوں پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار مار دی عجیب بات ہے ایک درہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے دوسری درہ کہتا ہے ایسا کیوں ہے اس لئے ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے وہ ہیں صحیح عبادت کرنے والے اور جو لوگ ظاہری نمازیں پڑھتے ہیں جو سرام اللہ کا تم کہتے ہیں برظاہر تو یہ ہیں اور یہ ہیں یہ ہیں سوم و صلات کے پابند لمبی لمبی داڑے داڑیاں اور تصویر پھیڑتے جاتے ہیں اتنی جاتی تصویر پھیڑتے ہیں کہ آدمی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا اتنی جلدی تیس تانے گزار دیتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر پھٹکار ماری ہے ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ تو بعض بخش دوں گا سوائے شرک کے لیکن بندوں کے جو تم نے حق مارے ہوں ہیں ان کو نہیں بخشوں گا ٹھیک بندوں کے حق یہی ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کے تو یہ ان کے عمل ہیں ٹھیک ہے پچھلے دنوں میں ایک ٹویٹا پھر رہی تھی یہی کہ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگوں کے لئے مصیبتیں کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں یہ دھرنے کیا ہیں ایک شہر کو بلوگ کر دیا کئی دن سے اسلام آباس شہر کی سپوری جو زندگی ہے وہ بلکلی پیرلائز ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں وہاں ہو رہا ملین ملینز کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہ لوگ درنہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لوگ جو غصب کر رہے ہیں حقوب ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا قرآن شریف میں اس سے دردہ ان کے جواب ہو سکتا ہے جناب کا لائے